بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹ افیرز اینڈ جی کے ویکلی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج کی جو سب سے پہلی نیوز ہے وہ ہے برازیل ڈیویلپ ٹیسٹ ویکسین فور کوکین کنزیومرز تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے برازیل کونسا کنٹری ہے کس کونٹینٹ میں ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا کنٹری بائی پاپولیشن اینڈ بائی ایریا ساؤتھ امریکہ لارجسٹ کنٹری بائی پاپولیشن اینڈ بائی ایریا جب بھی کوئی کنٹری کا پتا کرے تو آپ کو اس کا کیپٹل برازیلیا اور اس کا کونٹینٹ ساؤتھ امریکہ کوئی بھی کنٹری ہو اس کی دو مین باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں لیٹیسٹ پی ایم ایس دوہزار تیس کا جو پیپر ہوا تھا اس میں برازیل کے ایکس پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر کا بھی پوچھا گیا اور برازیل کے کرنٹ پرائیم نیسٹر پریزیڈنٹ کا بھی پوچھا گیا تو جو کومن کنٹریز ہوں یا جو نیولی اپوائنٹڈ پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹس ہوں ان کا ہمیں لازمان پتا ہونا چاہیے جیکوب زمان یہ ساؤتھ افریقہ کے بہت فیمس پریزیڈنٹ تھے جیسا کہ نیلسن منڈیلا تھے ٹھیک ہے برازیل کا جو پریویس تھے وہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے جیر بول سنیرو تو یہ آپ کو کوئیسٹن آئے ہوں ہیں پاس پیپرز میں اچھا اب یہاں پہ کوئیسٹن ہے کہ کوکین کنزیومر والا کنٹری کونسا ہے برازیل ہے جس نے ایک ویکسین ڈیویلپ کی ہے جو کوکین کنزیومر کا علاج کر سکتے ہیں تو جب بھی کوئی بھی چیز کا کنزیومر ہو اور پروڈیوسر ہو تو ہمیں اس کی پہلی اور دوسری رینکنگ کم از کم پتا ہونے چاہیے برازیل جو ہے یہ سیکنڈ نمبر پہ کنزیومر ہے کوکین کا اور فرسٹ نمبر پہ یو ایسے ایس دی کنزیومر یا لارجسٹ کنزیومر آف کوکین کونسا کنٹری ہے یو ایسے ہے جیسے لارجسٹ ایکانومی وہ یو ایسے ہے سیکنڈ لارجسٹ ایکانومی جو ہے وہ چائنہ ہے لارجسٹ کنٹری بے پاپولیشن جو اب نیو ڈیکلیئر ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا ہے اور جو پریویس لارجسٹ کنٹری بے پاپولیشن تھا وہ چائنہ تھا ان چیزوں کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو برازیل جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے کوکین کنزیومرز کے لیے ویکسین ساؤتھ امریکہ کا کنٹری اور پریویس پریزیڈنٹ کون تھا جیر بورس نیرو اس کے بعد جو ہے ساؤتھ امریکہ میں ایک پورٹ جیری ہے بڑی مزے کی بات بڑی مزے کی ٹرکس کھانے لگا ہوں کہ برازیل کی جو سی پورٹ ہے جیسے گوادر اور مارا استولہ آئی لینڈ بن قاسم کلیفٹن پسنی یہ تمام گڈانی یہ تمام بیچز جو ہیں سی پورٹ جو ہیں پاکستان میں ہیں ایسی پورٹ جیری جو سی پورٹ ہے وہ برازیل میں ہیں اتنی مزے کی ٹرک لے کہا ہوں ٹوم اور جیری تمام لوگوں نے کارٹن دیکھیں ہوں گے تو جیری جو ہے وہ ٹوم کو بڑا زلیل کرتا تھا جیری جو ہے وہ ٹوم کو بڑا زلیل کرتا تھا تو جیری جو ہے پورٹ جیری اور بڑا زلیل برازیل جو ہے اس کنٹری میں پورٹ جیری ہے نیکسٹ فلیگز موریلز ایز آئرلینڈ پیک سائٹس ان غزہ اب یہاں پہ مزید کی بات جو صرف ایک بات میں نے پوری نیوز پیک کی ہے کہ آئرلینڈ جو وہ غزہ کا ساتھ دے رہا ہے ورڈ تھا موریلز اور یہ کوئیسٹن پاس پیپرز میں آیا ہوئے کہ what is the meant by موریلز جی کی کا کوئیسٹن ہے انگلیش کا بھی کوئیسٹن نہیں ہے تو موریل ہوتا ہے کہ کسی ہائیسٹ بیلڈنگ پہ یا کسی سیلنگ پہ پینٹ کیا گیا ہو پینٹنگ یا آرٹ بنایا گیا ہو تو پکستان کا جو تالیسٹ اسٹم ورڈ کے حساب سے موریل ہے وہ رائزنگ بلیو اس کا نام ہے میں نے پکچر میں ڈپکٹ کیا ہوئے پکچر میں اس لئے کرتا ہوں کہ آپ کو ایلسٹریٹ ہو جائے تو رائزنگ بلی دو سو چھاسی ہائیسٹ میٹر جو ہے وہ موریل ہے کہاں پہ بنایا گیا کراچی میں ایک بیلڈنگ میں جس کا نام ہے سینٹر پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ایٹیلین پرسن نے بنایا تھا تو موریل کیا ہے پینٹنگ آن ڈس سیلنگ اور بیلڈنگ اور ہائی تالیسٹ موریل کہاں پہ رائزنگ بلیو جس کا نام ہے کراچی میں مجود ہے جی سیون منسٹر اینگرز آن چائنہ انڈ رسیہ اب مزے کی بات جو ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ جی سیون کنٹریز کون کون سے ہیں جیف جکو میں اس کی ٹریک لے کے آیا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس کا پہلے پتا ہوگا جپان اٹلی فرانس جرمنی چائنہ یو ایسے اور یو کے جیف جکو جو ہے اس کی ٹریک ہے تو جیف جکو آپ کو یہ پتا ہونا یہ کونسا کنٹری انکلوڈڈ ہے جیسے آئی فور اٹلی بنتا ہے آئی فور انڈونیشیا نہیں بنتا آئی فور انڈیا نہیں بنتا وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں examination committee وہ کہیں گے which country is not included C4 چائنہ اور C4 کینیڈا بھی بنتا ہے تو چائنہ is included جپان اٹلی فرانس جرمنی چائنہ یو ایسے اینڈ یو کے تو بھئی جی سیون کے جو میٹنگ کی اس میں وہ اینگر غصہ ہوئے چائنہ اور رسیہ پہ کیونکہ جی سیون جو زیادہ hold ہے وہ western countries کا ہے جس طرح یو ایسے ہو گیا یو کے ہو گیا فرانس اور جرمنی یہ تمام لوگ ویسے چائنہ اور رسیہ کے خلاف ہیں آج میں اپنے کی انفرمیشن میں اضافہ کروں گا جی سیون سب سے پہلے بنی تھی اور اس کے بعد جی ایٹ بن گئی تھی کس country کے انکلیوڈ ہونے سے جی سیون سے جی ایٹ بنا رشیہ کے انکلیوڈ ہونے سے اور جب دوبارہ رشیہ کو نکال دیا گیا تو دوبارہ یہ جی سیون بن گئی تو انٹریو او او کیشن ہے کہ جی سیون بکمز ایٹ اینڈ اگین بکیم جی سیون ٹھیک ہے تو آپ پتہ جی بھی رشیہ کو ڈھالنے سے جی ایٹ اور رشیہ کو نکالنے سے جی سیون اچھا اب ایمپورٹن انفرمیشن دینے لگا ہوں جنہوں نے پرانی انفرمیشن کا پتہ تھا کہ جی ایٹ کب سے کب تک رہی نائنٹین نائنٹی سیون سے لے دو ہزار چودہ تک رشیہ اس کے اندر رہا تو یہ ایمپورٹن لیٹس نیو سی کہ دو ہزار چودہ انیس سو تانوے سے لے جو ہے رشیہ اس کے اندر رہا اچھا اب کبھی وہ پوچھے کبھی جی سکس کنٹریز کا گروپ کون سا ہے تو وہ اس میں سے چائنا کو بھی بعض اوقات ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی سیون رشیہ نہیں جی سکس چائنا بھی نہیں ٹھیک ہے اور جی ایٹ رشیہ بھی اور چائنا بھی انکلوڈ اس کے اندر ٹھیک ہے اور جی ایٹ انسو ستانوے سے دو ہزار چودہ تک اچھا اب مائنر سے نیوز تھی بٹ ان کا جی تو کریلا سے کرالا اور سپائیسی سے سپائیس گارڈن جو ہے وہ کرالا کا نام ہے فورٹی فائیو کیلڈ ان کازخستان مائن فائر بھئی کازخستان سینٹرل ایشین کنٹری ہے اور یو ایس ایس آر ٹوٹنے کے بعد یہ بنا تھا تو کازخستان کا کیپٹل دو ہیں اب لیٹیس جو کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو بھئی آپ نے جو آستانہ آپ نے جو ٹھکانہ لگایا تھا وہ کازخستان لگایا تھا ٹھیک ہے آستانہ لگا لیا تو آپ نے آستانہ کہاں پہ لگایا کازخستان تو آستانہ is the capital of کازخستان تو آستانہ کا نیا نام کیا ہے نور سلطان اس کی بڑے مزید ٹھیک ہے کہ سلطان صاحب کہاں پہ بیٹھیں گے جہاں پہ انہوں نے آستانہ لگایا ہوگا تو آستانہ جو ہے وہ old name ہے اور new name کیا ہے نور سلطان ٹھیک چھوٹی سلطان نے آستانہ لگایا ہوا ہے دنیا میں سب سے بڑا جو ہے لین لار کنٹری ہے جس کے اردگیرد کوئی اوشین یا سی نہیں ہے اس کے علاوہ بائی ایریا وائز لارجسٹ مسلم کنٹری ہے آور آل لارجسٹ کنٹری بائی ایریا جو ہے وہ رشی ہے آپ لوگ یاد رکھنا ہے جو مسلم کنٹری بائی پاپولیشن کون سا ہے انڈونیش اور مسلم کنٹری بائی ایریا وہ لارجسٹ ہے کازخستان اچھا جب بھی کوئی ایپ کوئی ڈیزاسٹر کرے گی یا کوئی نیو اپکمنگ فیچر دے گی اس کے بارے میں ایف پی ایسی ضرور پوچھتا ہے تو ٹک ٹوک نے چودہ اشاریہ چودہ ملین ویڈیوز جو ہیں وہ ریموو کی وہ پوچھے گا ویچ سوشل پلیٹ فارم جو ہے ریموو ویڈیوز پرم پاکستان فیس بوک ٹویٹر ٹک ٹوک سنیپ چیٹ وٹسوائیور تو ٹک ٹوک نے جو ہے ویڈیوز ریموو کی اور ہمیشہ آپ کو جب بھی ایپ کوئی نیو ڈسکور ہوگی تو اس کا سی ای او یا فاؤنڈر پتہ ہونے چاہیے تو زینگ زائیمنگ جو ہے وہ ٹک ٹوک کے فاؤنڈر ہیں بولیویا کولمبیا چلی ساؤت امریکن کنٹری اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ ایمیج میں ایلسٹریٹ کیا ہے تو اس میں میں نے بتایا چلی جو ہے یہ لانگسٹ کنٹری آف دی ورڈ ہے یہ گرین لائن میں انڈیکیٹ کیا ہو ہے چلی لکھا ہو ہے ساتھ میں ایرو کی بھی ہے سب سے جب بھی کوئی ایک بندہ بولتا ہے غصے میں وہ بول رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ایک پنجابی کا یا اردو کا بھی محاورہ ہے وہ اگلے بندے کی لا پا کر دیتا ہے اس کو چپ کر آجتا ہے تو بول سے بولیویا اور لا پا سے لا پا is the capital of بولیویا کولمبیا یہ بھی ساؤتھ امریکن کنٹری ہے اس کا بگوٹا یا کولومبیا کالا اور لمبا کولو کالا اور لمبیا لمبا زکوٹا جین اینک والا جین آپ لوگ ڈراما دیکھتے ہوگے تو زکوٹا سے بگوٹا کالا اور لمبا زکوٹا جین تھا تو زکوٹا to بگوٹا is the capital of کالا لمبا کولمبیا کیلی کا capital ہے سینٹیاغو اور یہ تینوں کہاں پہ ہیں ساؤوٹ امریکن کنٹری ہیں برازیل اچھا یو این جی جسے دنیا کی ورڈ پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے دو مین امپورٹنٹ آپ کو کم مز کم پتا ہونے کہیں یو این جی اور یو این ایس سی سیکیورٹی کونسل تو بھئی انہوں نے ایک سو بیس ووٹ ملے ہیں فلسطین کے فیور میں آج میں آپ کو تین ورڈ کا بتا ہوں گا فیور اگینسٹ اور ایب سٹینٹ فیور ہوتا ہے کسی بھی کنٹری یا کسی بھی ریزولوشن کے بارے میں اس کی فیور کے بارے میں ووٹ دی دینا ہاں بھئی ایسا ہونا چاہیے اگینسٹ ہوتا ہے ہاں بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اب سٹینٹ مطلب کے ووٹ کاسٹ ہی نہ کرنا بھئی آپ میں کہوں آپ بتاؤ جی کتنے لوگ پیزا کھانے کے حق میں ہیں پانچ لوگ بیٹھے ہیں تو چار لوگ کہیں میں پیزا کھانے کے حق میں ہوں اور ایک کہے مجھے نہیں پتا جو اکثر کہتے ہیں جی اور بعد وہ سارا پیزا بھی کھا لیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا تو بھئی جو کہے مجھے نہیں پتا یا میں نہیں بتاؤں گا مطلب ہی اب سٹینٹ فروم اس نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو جب بھی ریزولوشن اپولوجی گرو اب کلونیو کیا ہمیں سب سے پہلے بتا دوں کلونیو لیسم بھئی یوکے والے جب بھی پرانے زمانے میں بہت پرانے زمانے میں جب بھی کسی اور کونٹینن میں جاتے تھے تو وہاں پہ ایک کلونی بنا کے گرو کر کے رہنا شروع ہو جاتے تھے اور جو ابائی لوگ ہوتے تھے ان کو چھوٹی موٹی چیزیں دے کے ان کو آرے لگا جاتے تھے ان کو ایک آس لگا جاتے تھے وہاں سے مہنگی چیزیں گرو کروا کے لے آتے تھے تو کلونیو لیسم کیا ہے یوکے والوں جیسے سب کونٹینن میں بھی آئے تھے کہ کسی اور کونٹین میں جانا پرانے زمانے میں وہاں پہ انفیریر تھنگز ان کو دے دینا اور وہاں سے سپیریر تھنگز لے کے آ جانا تو کنگ چارلس جس کی کورو نیشن سیرمی سکس مائی کو ہوئی تھی یار رکھنا ہے اور یہ کنگ چارلس تھری ہیں یوکے یا منارچ کنگ چارلس تھری تو کلونیولیزم کو یہ پتہ لگ گیا اب انہوں نے کینیا افریقہ کے کنٹری میں افریقہ کے کونٹیننٹ میں انہوں نے وزٹ کیا جہاں پہ انہوں نے کلونیولیزم کے بالے میں معافی مانگی کہ ہم لوگوں نے پرانے دوانے میں بہت سارے ظلم کی ہیں جسٹ یہ ایک دھونگ رچانہ ہوتا ہے کیے ہوئے ہیں نیروبی is the capital of کینیا نیروبی کی کینیا کا اور کینیا کہاں پہ ہے سار افریقہ کے اندر لوکیٹیڈ ہے پیمز جو اسلام آباد راول پینڈی کی تعلق رکھتے ہیں تو پیمز آپ سب تعلق پتہ ہوگا بٹ میں بڑے مزے کی ٹریک لکھا ہوں ہمیشہ کی طرح پیمز وہ والے کنٹری ہیں جو ساؤ ایشیا میں ہیں اور جنہوں نے کومن ویلت کو جوائن کیا ہوا ہے وہ والے کنٹری جو ساؤ ایشیا میں اور کومن ویلت کو جوائن کیا ہوا ہے پاکستان انڈیا مالدیو اور سری لنکا جیسے کہ کومن ویلت فلیگ یا کومن ویلت والے کنٹری کا لگایا بھی ہوا ہے اچھا ہم ساؤ ایشیا کی بات کریں تو لہور is the top polluted city among the world سب سے زیادہ polluted city اب کون سا declare ہوا ہے وہ لہور declare ہوا ہے ٹھیک ہے تو لہور جو ہے وہ سب سے polluted city a question must آتا ہوتا ہے city of gardens بھی کہتے ہیں اور جب pollution کو ناپ 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 ٹھیک ہے تو آپ نے ایک word سنا ہوگا a qi آج میں اس کی اب to air quality index air quality index تو جب بھی وہ کہیں what is the unit to measure pollution in the cities to a qi پر tick what is the combination of word smoke it is the combination of fog plus smoke دھوان and دھوند تو دھوان smoke اور دھوند fog ان دونوں کو ملا کے smoke بنائے گیا آج کل جو آپ لوگ اپنے environment میں نظر آ رہی ہے it is the smoke Hong kong denies visa to Tiananman square scholar بھئی اے news کو آپ بہت interest نہیں تھی but world Tiananman square یہ کیا چیز ہے آپ پتے ہے different talks کے نیم ہوتے ہیں تو Tiananman square بڑا مشہور چوک ہے کہاں پہ چائنا میں تیانم ملتا بھی ہے ٹکلا مکان دیزر سے چائنا کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے اور گنجے ہوتے ہیں تو ٹکلا سے ٹکلا مکان اور چائنا میں مجود ہے ایسے Tiananman square کہاں پہ چائنا میں تحریر square تحریر چوک کہاں پہ کیریو میں بھئی کیریو کو city of universities بھی کہا جاتا ہے بھئی جہاں پہ colleges universities ہوں گے وہاں پہ لوگ research لکھیں گے جب لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تحریر کرنا آپ نے یہ بات تحریر کر دی تو تحریر square تحریر کہاں پہ جہاں پہ universities زیادہ ہیں تو تحریر square سے کیریو میں جو ہے تقسیم square is located in ترکی بھئی ترکی کیا ہے جو یورپ میں بھی تقسیم ہو رہا ہے جو ایشیا میں بھی تقسیم ہو رہا ہے تو تقسیم ایسا country جو یورپ اور ایشیا میں تقسیم ہے تو تقسیم square is located in ترکی کتنی مزے کی trick ہے ریڈ square رشیہ موسکو میں تو ریڈ square اور رشیہ میں located ہے ساؤت افریقہ نے رغبی کا ورلڈ کپ جیت لیا آپ کو پتہ میں چاہیے کون جو unimportant games ہوں ان میں آپ کو just winner کا پتہ ہو اور جو important games ہوتی ہیں ان میں آپ کو runner آپ کا بھی پتہ ہو تو فیفا bands ایکس spanish chief رو بیال اور کیس scandal اس نے female کو stadium میں کیس کر لیا تھا تو فیفا نے کس پہ band لگا ہے یہ important ہے سپین فیفا وومن کا final کی ان کے دمیان میں ہوا تھا سپین versus englion تو winner سپین اور runner up englion messi eight and bon matty first crown balloon the order winner یہ award کا نام ہے balloon آپ یاد رکھیں یار جب بھی celebration ہوتی ہے تو balloon ملتا ہے آپ ٹھیک ہے تو آپ football میں award کا نام یاد رکھیں balloon یار football بھی goal ہوتا ہے اور balloon بھی goal ہوتا ہے تو football میں ایک award ملتا ہے اس کا نام کیا ہے goal goal balloon اب messi کو یہ award آٹھویں بار مل چکا ہے messi belongs to argentina اور born matty belongs to سپین ٹھیک ہے تو born matty female ہے مزی کی بات ہے جو world ملا ٹھیک ہے messi کس کے world cup کا winner تھا argentina runner up world cup male جو آپ کو پتا ہونا چاہیے france اور spain versus england female کا world cup اور winner کون تھا spain تھا born matty کس country کی spain کی messi argentina کا wta star اب wta kia ہے world tennis association honest jabior donates prize to christine اب آپ کو یہ پتا ہو میں actually پوری line کی لگائی کہ آپ کو wta ka پتا ہو abbreviation کس game کی کیا ہے وہ پتا ہو wta world tennis association fiba basketball fifa football اور uefa european football یہ آپ کو پتا ہو اکتوبر 27 کشمیر کا black day منایا جاتا ہے آپ پتا ہو دو ڈیفرنس مین چیز کشمیر solidarity day کون سے ہے five فروری اور black day کون سے 27 اکتوبر اور بہت مزے کی بات latest article آیا تھا جو میں شامل کیا ہے شامو فلسطین نظم کس نے لکھی علامہ اقبال نے اور کس مجموعے میں ہے ذرب میں بہت بہت آج کی important literary note کہ شامو فلسطین کس نے لکھی علامہ اقبال نے اور ضرب اقلیم نے بڑی مزے کہ میں article پڑھا تھا یہ بتانا بہت ضروری ہے ٹائم کی شورٹیز ہے لیکن ضروری ہے کہ علامہ اقبال پریمیر جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں لی کی کی آنگ اور اب کون ہے لی کی آنگ یہ کئی آپ ہٹھا دیں گے تو اب والے پریمیر کا نام ہے کرنٹ کا نام کیا ہے لی کی آنگ اور جو ڈیتھ ہوئی ہے لیٹس ڈیتھ ہوئی ہے ڈیتھ کے بارے میں وہ لازم پوچھتا ہے لی کی آنگ جو فوت ہو گئے ہیں ملائک شیہ کے لیٹس جو اس ٹیم ہیڈ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ سلطان ابراہیم سلطان نائی جیریا جو نائی جو ہوتا ہے وہ بڑا بھولا سا بندہ ہوتا ہے نائی کون ہوتا ہے جو باربر ہوتا ہے وہ بڑا سے بولا یو این جی اے لیٹس نیوز اور پی پی ایسی کا فیوریٹ جنرل اسمبلی کے لیٹس پریزیڈ ہے وہ ڈینی فرینس ہے وہ لازم پوچھتا ہے اس سے پچھلے سے پچھلے جو ہیں وہ عبداللہ شاہ تھے ساؤت ایشیا کے مالدیر سے بلانگ رکھتے تھے اور جو کرنٹ سے پیچھے تھے وہ کسابہ تھے ٹھیک ہے تو ڈینی اس اب کے اس سے پیچھے کسابہ اور اس سے پیچھے عبداللہ شاہد آپ کو کم پچھلے تین کا پتہ ہو اڈوائزری بورڈ آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنائیٹی نیشن کے جو چیف ہیں انتونیو گوترس نگت داد تو پوچھیں گے which female is selected in UN اڈوائزری بورڈ آن اے آئی یا آرٹیفشل انٹیلیجنس تو نگت داد پاس پیپر تو کوئیشن تو کرتے ہیں پینٹرز کے نام آپ کو لازم ایف پی ایسی پی ایسی پی ایسی پوچھتا ہے اللہ بخص صادقین اور عبد الرحمان چکتائی بڑی مزے کی بات ہے کراچی میں فریرے حال ہے ویر اس فریرے حال کراچی اور اس کی چھت پہ جو بیلڈنگ پہ پینٹنگ ہے وہ صادقین نے ڈرا کی تھے تو اللہ بخص صادقین اور عبد الرحمان چکتائی پینٹرز کے نام ہیں وہ پوچھے کہ یہ قوال کے نام ہے پینٹرز کے نام ہے آرکٹیکچر کے نام ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے لارجس کنٹری ہر کونٹیننٹ کا وہ لازمان پوچھتا ہے نورت امریکہ کا کینیڈا ہے ساؤتھ امریکہ کا برازیل سکیرز اور ورڈ تیانیمان سکیر کا اس نے پوچھ چکا ہے اور تقسیم کا بھی انڈین ایکسیشن آن کشمیر کب ہوئی تھی چھبیس اکتوبر کو اور بلیک ڈیک اپ منہ جاتا ہے ستائیس اکتوبر کو یہ کوئیسن بھی پی پی ایسی کے پی ایم ایس دو در تیس کے پیپر میں آیا ہے سینٹرل ایشن کنٹریز کے وہ کیپٹلز کا لازمان پوچھتا ہے اور یہ اس کا فیوریٹ کوئیسن ہے اگر اس نے کیپٹلز میں کنفیوز کرنا ہو تو وہ سینٹرل ایشن کنٹری کا کیپٹل پک کرے گا وکیبلری ایورٹ مطلب یار ایورٹ کر دینا پریونٹ کرنا روک دینا ڈبیس جیار آپ پتہ یہ اکثر انگلیش موجود ہوتی اس پر ڈب کیا ہوتا ہے تو اصل آواز کسی اور ہمیں پتہ یہ ڈاؤوٹ ہوتا ہے تو ڈب کرنا ملوک ڈاؤوٹ سا ہے تو ڈب سے ڈبیس اور یہ ہماری جو ہے سینونیم ہے اس کا میننگ کیا ہے ڈاؤوٹ ہے پریسیڈنٹ یار میں نے آپ کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا مطلب میں نے آپ کے لیے یہ رول موڈل جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے سبسکرائب کیا کریں بہت پور پرفارمنس آ رہی ہے آپ گروپ میں شیئر نہیں کرتے اور یہ آپ نے ٹریکس کوئی بھی نہیں بناتا بٹ آپ لوگ اس کا وہ فیڈ بیک نہیں دیتے جو آپ لوگ کو دینا چاہیے thank you so much